بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد الرحمن الرحمن الرحیم چودہ سو تیتیسی جی اشیر چیلوں کی تیسری تقریف آپ حضرات امام بارے حسین آباد چھوٹا امام بارہ لکھ نو میں زمارت فرمارے موضوع آپ کو علم ہے کہ ولایت علی یہاں کا موضوع ہے کل کی تقریر میں یہ بات عرض کی گئی کہ ولایت کیوں ضروری ہے اور کیوں ضروری تھی ظاہر ہے کہ اللہ کے پیش نظر اتحاد انسانی اتحاد اور فکر کا اتحاد ذہنی اتحاد جو کہ بہت ضروری ہے انسانوں انسانوں کے لئے توبی رسالت اور ولایت اللہ کے خزانِ عبرت سے یہ ایک علم کی بارش تھی اس سے پہلے اس طرح دین کو پیش نہیں کیا گیا تھا اس لیے کہ اب دین کامل ہو رہا تھا اور اس دین کو قیامت تک جانا تھا اس لیے اللہ نے اپنے ارادے سے اپنے علم سے قضاء اور حد سے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ولی کو سمجھیں کہ ولی کیا ہے یعنی وہ اختیار ولی یعنی وہ اختیار جو کائنات پر اللہ کا اختیار ہے وہ جب اختیار کسی کو دیتا ہے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ سے کوئی مل نہیں سکتا اللہ سے کوئی باتیں نہیں کر سکتا اس لیے اللہ نے مسلسل انبیاء بھیجی لیکن اب جب سلسلہ رسالت العبوت ختم ہوا تو اب ولایت کی ضرورت تھی اور اس کا اعلان یہ ہونا چاہئے تھا کہ وہ ولی ہے اور ولی کوئی چھوٹا مٹا منصف نہیں ہے اللہ نے یہ بات تھی پہلے ہی انسانوں کو سمجھا دیتا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ انسانوں کو یہاں پر کوئی بھی عام تقریر کرنے والا یہ کہہ گا کہ مسلمانوں کو سمجھانا تھی میں اس موضوع پر نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کو محدود نہیں کرنا چاہئے یہ بات میں بار بار اپیل کر چکا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ اللہ کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور آپ اللہ کا اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس اللہ ہے اور مسلمان ہے اور پھر دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں اگر آپ کے سمجھ میں آتی ہے اگر آپ کے سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے آپ جس کا چاہے ذکر جو ہے اس کو قبول کر لیجیے میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا اور دین کو سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی ہے پہلے میں اس کی وضاعت کر دوں کہ اللہ نے توری مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی انسانوں کے لیے میں سب کا رب ہوں میں سب کا رب ہوں تو قرآن کو شروع ہی یہاں سے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی میں عالمین کا رب ہوں اگر مسلمانوں کا رب ہوتا تو اللہ کہتا ہے میں عرب کا رب ہوں میں مکہ کا رب ہوں میں مدینہ کا رب ہوں اور میں عالمین کا رب ہوں اور عالمین میں جو کچھ ہیں ان سب کا رب ہوں اب اتنی اہم آئے جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے جب اسی کے معنی نہیں معلوم مسلمانوں کو میں کیا کہوں سمجھیں تو اب جب رب عالمین کا ہے تو کیا نبی عرب کا ہے نبی مسلمانوں کا ہے نبی جو ہے اللہ کا جب اللہ عالمین کا ہے اور عالمین میں جتنے انسان ہیں کسی بھی مذہب پر ہوں کہیں بھی ہوں سب کا رب ہے تو پھر نبی کس کا ہے صرف مسلمانوں کا عیسائیوں کا نہیں ہے یہودیوں کا نہیں ہے روس والوں کا نہیں ہے امریکہ والوں کا نہیں ہے نہیں اگر میں عالمین کا رب ہوں تو یہ رحمت لِل عالمین ہے آپ کو عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ ماننے میں کسی کو دقت نہ ہو یہ نہیں کہا کہ آپ عالمین کے پیغمبر ہیں رحمت ہیں یعنی عالمین کے جتنے انسان ہیں ان کے لئے آپ تکلیف دے اور عذیتناک نہیں ہیں آپ رحمت ہیں آپ رحمت بن کے آئے گا تو عالمین کے لئے رحمت ہے تو اب جب ولایت آئے گی تو کیا عرب کے لئے ہے مکہ اور مدینہ کے لئے ہے تو ولی جو ہے وہ بھی عالمین کا ولی ہے عالمین کا ولی ہے اب لوگ بیعث کرتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو علی کو خلافت نہیں ملی تو نہیں ملی تو کیا ہوا نہیں ملی نہیں ملی کیا اس خلافت سے علی ولی ہوتے ہیں میں تو کہوں گا اچھا ہوا نہیں ملی اگر مل جاتی تو دنیا کہتی ہاں وہ جو عرب کا بادشاہ تھا وہ تو علی تو محدود ہو جاتے ہیں صرف عرب کے رہ جاتے ہیں مسلمانوں کے رہ جاتے ہیں نہیں علی علی تو ولی ہے کائنات کے لئے کسی بھی مذہب کا ہو اس کے لئے تو اب یہ بتایا علی کہاں نہیں ہے علی کہاں نہیں ہے اچھا اور جو خلافت پا گئے وہ کہاں ہیں ہاں 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 عالمین کے ہیں علی جو ہیں وہ پوری دنیا کے ہیں تو پوری دنیا سے پوچھئے پوری دنیا سے پوچھئے کہ علی کہاں کہاں اب آپ جائے رہے کے کتنا تلاش کریں گے جتنا متعایہ ہوگا جتنی عقل ہوگی جتنی سوچ ہوگی اس سے آگے کون بڑھے گا اس کے لئے ایک وقت چاہیے عمر چاہیے کتابیں چاہیے کتفانیں چاہیے سروے چاہیے زمینوں پہ سیر کریے اللہ کہتا ہے ہماری زمینوں پہ چلو پھرو باہر نکھ دو ایک جگہ محدود نہ رہو ملکوں کو دیکھو قوموں کو دیکھو شہروں کو دیکھو ہمارے آثار کو دیکھو تو کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا نے گھوم آتے ہیں اچھا دنیا میں اگر گھوم بھی آئے تو کتنی دیر کے لئے اب گھومنے گئے یا اپنے کسی ضرورت سے گئے امریکہ گئے انگلینڈ گئے تو کیا وہاں جا کے جھاک جھاک کے ساری عمارتیں بھی دیکھ رہے ہیں کیا پوچھ بھی رہے ہیں ان کے عادات کیا ہیں ان کے عطبات کیا ہیں ان کی عبادتیں کیا ہیں اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے اور یا پھر اتنی تفصیل میں جائے کہ ہر ملک کے کتو کھانے کو دیکھیں وہاں کی کتابیں دیکھیں ہر زبان بھی آتی ہو اور ایک زبان تو ہے نہیں ایک ایک ملک میں کئی کئی سو زبانیں اور کئی کئی لاکھ کتابیں ہیں ہر زبان پہ اور پھر اس کو پڑھئے تو پھر پتا چلے کہ علی کہاں کہاں علی کہاں کہاں اہلِ بیت کہاں کہاں اس لئے کہ علی کا ایک نام تو ہے نہیں نہ اللہ کا ایک نام ہے نہ محمد کا ایک نام ہے نہ علی کا ایک نام ہے ہر قوم اپنے نام سے ان کو پکارتی ہے ہر قوم انہیں اپنے نام سے پکارتی ہے اور بتا لیا گیا کہ کس قوم میں علی کس نام سے پکارے جاتے ہیں تفصیل لکھی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ہزار سے اوپر نام ہے انجیل میں کچھ اور نام ہے تورید میں کچھ اور نام ہے مہا بھارت میں کچھ اور نام ہے رامائن میں کچھ اور نام ہے اسی طرح غزل البزلات حضرت سلمان کی کتاب میں کچھ اور نام ہے اسی طرح حضرت دعوت کی کتاب میں کچھ اور نام ہے صحیفہ دریس میں کچھ اور نام ہے صحیفہ دیاز میں کچھ اور نام ہے صحیفہ دانیال میں کچھ اور نام ہے زمین پہ کچھ اور نام ہے آسمان پہ کچھ اور نام ہے پرشتوں میں کچھ اور مشہور ہے پہلے آسمان پہ کچھ اور نام ہے لو پر کچھ اور نام لکھا ہے کرسی کے گرد کچھ اور نام لکھا ہے توبہ کے پتوں پر کچھ اور نام لکھا ہے چاند پر کچھ اور لکھا ہے سورج پر کچھ اور لکھا ہے ستاروں پر کچھ اور لکھا ہے ہر جگہ علی علی آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آج سے تو آپ تو بہت بات میں آئے ہیں مسلمانوں کا آئے ہوئے تو اندوستان میں کوئی ہزار برس ہو رہے اس سے بہت پہلے یہاں علی کا نام موجود تھا بہت پرانا نام ہے علی کا نام یہاں مہا بلی مشہور ہے مہا بلی کا نعرہ لگتا تھا بلی کے معنی بھی علی ہیں بلی کے معنی بھی ولی ہیں بلی کے معنی بھی مولا مہا یعنی مہا کے اوپر تو کوئی ہائی نہیں مہا مہا تو سب سے بڑے کو کہتے ہیں مہا بلی یہاں علی کا نام تھا عوم عوم علی کا نام ہے اب عوم کا راز ہے عوم ایک نشان ہے وہ نشان آریانز کا ہے آریانز کے نشان سے عوم بنا جہاں جہاں آریانز گئے وہاں وہاں ان کا نشان گیا جتنے قوموں میں بٹی ہیں آریانز کی قومیں ایران جرمنی ہندوستان کی طرف آریانز آئے آریانز میں آگے برہمن آئے اب برہمن کے علم میں ظاہر ہے کہ جو ان کا علم ہوتا ہے عوام تو نہیں پڑھ سکتے جو خواص کا علم ہوتا ہے وہاں ہم کو نہیں پتا ہوتا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے ظاہر ہے کہ عیسائی مذہب ہے اس کو کیا پتا کہ ہماری انجیل میں کیا لکھا ہے اب جب آپ مسلمان ہو کے الحمدللہ رب العالمین کے معنی نہیں جانتے عیسائیوں نے عیسائیوں نے انجیل میں کہاں علی کا نام بھونڈا ہوگا وہ تو کہیے اگر مباحلہ نہ ہوتا تو یہ راز نہ پتا چلتا کہ جب پیغمبر کا خط ان کے پاس نجران پہنچا تو آپس میں تمام راہبوں میں بحث ہو گئے تو کچھ کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے نہیں مانتے لیکن جو سو سو برس کی عمروں کے تھے ان کا ایسا گڑبر نہیں کرو نقصان اٹھاؤ گیا تیخانے میں جو اصل انجیل رکھیے وہ لے کے آؤ بولا تیخانے اب مخالفت لوگوں نے کہ وہ انجیل نہیں نکلے گی لیکن آقب نے کہا اور سید نے کہا یہ دو بڑے راہے تھے ان کا آگر تم نے آج انجیل نہیں نکالی اصلی والی تو نقصان میں رہو گے انجیل آ گئی اس نے آیت وہیں سے کھولی اور کا پڑھو پیدے کو ایلیا لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے پیدے کو لکھا ہوا ہے سب سے پہلے احمد لکھا ہے پھر ایلیا لکھا ہے پھر بطول لکھا ہے پھر شبب لکھا ہے پھر شبی لکھا ہے آہمد لکھا ہے ایسی توریت میں ظاہرے کے توریت کو بدل لیا ان کے قوم والوں لیکن کہیں نہ کہیں تو شنشب لکھا ہے اس کے معنی علی صرف عرق کی دنیا کے نہیں ہے مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہر جگہیں اب یہ کہ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہم سے کہتے ہیں علی کی معرفت حاصل کرو اب مجلس سے تو اسی لیے جہاں معرفت ہوگی وہاں علی کو جلدی سے پہچان جائے اب دیکھ لیجے نا آپ کے ہندوستان میں ایبنی کراکا الیکسٹر ویکلی کا ایڈیٹر پارسی مذہب کا تھا کینسر ہو گیا پڑوسی عورت کیا چاہ پینے گیا اس نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کراکا کہ تم اب ڈاکٹر کو چھوڑ دو علاج و علاج اب تم سیدھے نجف چلے جاؤ حالانکہ وہ بھی بوڑی عورت پارسی تھی اب اس نے کتابیں پڑھی کراکا کو حیرت ہوئی اس لیے کہ وہ تو خود یہ ایڈیٹر تھا انگلیش عزبار کا اس کو اس کے مطالعے پہ حیرت ہوئی اس نے کہا تم علاج کو کیسے جانتی ہو کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ جب شفا سے مایوس ہو جائے انسان تو ایک ہی دنیا میں ہے جس کا نام مشکل کشاہ ہے اور وہ بمبئی سے پاسپورٹ بنوا کے نجف چلا گیا وہ تو واپسی پہ اس نے کتاب لکھی کتاب کا نام ہے اور علی آگئے اور پھر علی آگئے کتاب کا نام ہے انگریزی میں اس نے کتاب لکھی تربیو میں ہو چکے پڑھ کے دیکھ لیا اب جب وہ نجف پہنچا تو رش بہت تھا مجمع بہت تھا اور اس کو ایک جگہ پر مجمع میں ہیں جبکہ وہ ایک تکلیف میں مقتلع تھا روک دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے پاسپورٹ کے ادبار سے آپ مسلمان نہیں ہیں آپ نہیں جا سکتے وہ کہتا ہے ایسے میں میں نے اندر سے بکارا کہ آپ نے بھلایا ہے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس تب میں آیا ہوں اب مجھے یہاں روکا گیا ہے وہ کہتا ہے وہی وقت تھا کہ کسی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کا کراکا بڑھتے آؤ اور میں بڑھتا چلا گیا میں نے اپنے آپ کو علی کے ذریعے پاس پایا مجھے کوئی نہیں روک سکا تو اسی لمحے پہ کہتا ہے اور پھر جب میں مایوس ہو گیا تھا تو پھر علی آ رہے اور مجھے نجف تک لے گئے اپنے روزے پر آپ اس کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیے تو بات ہے معرفت کی جس نے پہچانا جو وہاں تک دیکھیں معرفت کلب جو ہے وہ بار بار جو میں کہتا ہوں معرفت کے معنی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ علی کو مانتے ہیں آپ کے عقیدے کا حصہ ہیں آپ کہتے ہیں پہلے امام ہیں ہمارے آپ کہتے ہیں علی انوالی اللہ آپ کہتے ہیں خلیفت و بلا فرسل آپ ازار میں کہتے ہیں آپ مجلس میں کہتے ہیں یہ سب آپ اپنے عقیدے کی مطابق ہیں معرفت کے معنی یہ ہیں کہ معصومی نے جو کہا ہے کہ معرفت حاصل کرو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ علی کی معرفت حاصل کریں گے تو جیسے آپ پاس پاس بیٹھیں معرفت کی منزل یہ ہے کہ علی آپ کے پاس بیٹھے ہوں آپ علی کے پاس بیٹھیں یہ ہے معرفت تو دیکھیں ایک بھی کراکہ مسلمان نہیں ہے اس کی معرفت دیکھئے کہ علی کو اس نے سامنے دیکھا یہی تو معرفت ہے کسی کو معرفت کہتے ہیں اب یہ منزل جو ہے معرفت کی یہ پہلے اگر آپ کسی سے کہیں یا آپ سے کوئی کہیں تو تصور میں آتی نہیں ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا علی ہمارے قریب آ سکتے ہیں ہم کے قریب جا سکتے ہیں معرفت پیدا تو کیجئے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو محسوس ہوگا تنہائی میں کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے آپ مر کے دیکھ سکتے ہیں یہی ہے باقی میں اسی پر جو رہا ہوں میں اسی پر جو رہا ہوں کہ آپ اس منزل تک پہنچ جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ عقیدے جو رائج ہیں ان میں لغزش نہ ہو دیکھیں عقیدہ تو موجود ہے یہ اچانک بحث کیسے شروع ہو جاتی ہے یہ بیچ میں بحث کہاں سے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے پناہ یہ کہہ رہا تھا پناہ وہ کیا ہے بحث ہوئی آپ نے بحث میں حصہ لیا اور وہ جو اتنی سی محنت کی تھی محبت علی میں وہ بھی چلی گئے وہ محنت بھی ضائع گئی اب پھر نائے شجا سے محبت کرو اور پھر معرفت حاصل کرو اس لئے کہ زندہ لوگ ہیں بابا زندہ لوگ ہیں موجود لوگ ہیں ہم نے ایک ایسے تصور کر لیا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے یا وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ہماری محفلوں میں نہیں آ رہے ہیں یا وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آ رہے ہیں وہ ہر عمل دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے بات کہنے والا کہہ گیا قصے کہانی نہیں ہے سچے لوگ تھے سچے لوگ جو کہہ دیں وہ سچ ہے کہا ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آتے ہیں تو علی نے کہا ہے کسی اور نہیں کہا جو کہا ہے علی نے وہ ہوا ہے تو جو جو ہو چکا اس پہ یقین رکھ کر یہ کہو کہ اب جو علی کہہ رہے ہیں یہ بھی ہوگا نظر میں ہم آئیں گے قبر میں ہم آئیں گے سرات پہ ہم آئیں گے رسول اللہ نے کہا سات مقامات پر مرنے کے بعد علی کی محبت تمہارے کام آئے گی سات مقامات یعنی سات مشکل مقامات ہیں جہاں مشکل کشا کی ضرورت ہے تو ہم ہم تمیدی منزل پر ہیں ابھی تو ہم آپ کے ذہن کو ایک گفتگو کی طرف لے جا رہے ہیں تو علی عالمین کے لئے ہیں ہماری ہستیاں محدود نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کتابی تاریخی بحثوں میں پھس جائیں ہمارا علی مسلمانوں کی تاریخوں میں محدود نہیں ہے ہم خلافت کی بحثوں میں پھس کر بے تکی باتیں نہیں کرنا چاہتے یہ تو مسائل چھٹکی میں حل ہو جاتے ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں اس کو اب چودہ سو سال کے بعد کیا کہنا کہ اب کیا خلافت نہیں ہوئی نہیں ہوئی اب یہ کہ یہ سمجھنے کے لئے کہ کیوں ایسا ہوا تو کیا میں آپ سے پوچھوں کہ اگر علی چاہتے تو کیا مجبور تھے ابھی میں آپ کے ذہنوں سے سوال کر رہا ہوں علی اگر چاہتے تو کیا مجبور تھے سب کے مشکل کشا اپنے مشکل کشا نہیں بھئی اگر ایسی مشکل آئی گئی تھی منزل آ گئی تھی تو علی سب کچھ کر سکتے تو اب اس پہ گفتگو کیجئے کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا اگر میں جواب دینے پہ آؤں تو پانچ عشر پڑ دوں کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا سب کچھ تو سامنے مولید تھا یہ ہوا کیا پتہ جل علی نہیں چاہتے تھے علی نہیں چاہتے تھے کہ بھئی پچیس سال خاموش بیٹھے ہوئے اور ظلف قادری بکار لے بدرو اہدو خندق قیبر ہنیم میں شجاز سے لڑنے والا دین کی دھاگ بٹھانے والا یہ اگدم سے چک کیسے بیٹھ گیا یہ چک میں کیا راز ہے تو راز سمجھنا ہے نا بھئی رمو سمجھنا ہے نا بحث نہیں کرنے رمو سمجھ کہ کیا ہے اور اس کے لئے علی کی لائف کو پوری زندگی کو غور سے پڑھنا پڑے گا تب جا کے بلا تیری سمجھ میں آئے گی کہ مقصد زندگی کیا ہے اس کو پا لیجئے مقصد زندگی سامنے نمائے رسول اللہ نے دعوت ذو شیرہ میں آواز دی کون دانے والے دور میں میرا خلیفہ ہوگا دعوت ذو شیرہ میں اعلان ہو گیا علی اٹھے بارہ برس کے تھے اس وقت کہنے کہ میری پنڈلیاں کم دو رہے ہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی نظرت کر ہوا اب علی کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ علی کی زندگی کا مقصد ہے پیغمبر کی مدد کرنا ایک بات ٹیہ ہو گئی ہے رموز میں ایک چیز پتہ چل گئی کہ علی کی زندگی کا مقصد صرف ہے پیغمبر کی مدد کرنا اب دیکھتے چلے جائیے جو علی نے وعدہ بچپن میں کیا ہے کہاں تک نبھایا یہ کوئی مشکل ہے ایک بچہ بھی اٹھے بتاتا چلا جائے گا ہاں بچے تھے تو پیغمبر کو پتھروں سے بچایا کافر کے بچوں کے حملوں سے بچایا بڑے ہوئے جوان ہوئے تو حملہ محمد پر تھا قتل کا علی بستر پر سو گئے اب مدد ہو رہی اب بدر میں آئے نبی دیکھ رہے تھے لڑنے اہت میں آئے نبی کو بچایا خندق میں آئے دین کو بچایا فتح مکہ میں آئے تو مکہ پہ قبضہ ہو گیا علی کا روب دب دب تھا کہ مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو مدد تو ہو گئی نا یہ ہے مقصد زندگی اب مقصد زندگی علی کا کیا ختم ہو گیا دین بڑھ گیا چھا گیا پورے عرب پہ ہو گیا تو کیا مقصد زندگی ختم ہو گیا نہیں امت کا مقصد زندگی پورا ہو گیا علی کا مقصد زندگی ابھی پورا نہیں ہو وعدہ ابھی جو ہوا ہے اس کا کچھ حصہ باقی ہے اب وہ حصہ جو باقی ہے وہ نبی دنیا سے جانے سے پہلے علی سے سب کہہ دیں گے تو پہلے خلیفہ بھی ہیں علی امام بھی ہیں علی ولی بھی ہیں علی جانشین نبی بھی ہیں سب کچھ ہیں یہ اب علی وسی بنیں گے یعنی نبی وسیعت کرے گا وسیعت میں بتائے گا میرا جنازہ ایسے تیار کرنا میری قابل ایسے بنانا مجھے اس طرح دفن کرنا یعنی ابھی ایک بڑا کام خدمت نبی کا علی کے ذمہ ہے ابھی خدمت ختم نہیں ہوگی اور اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی سلسلہ بھی چلتا رہا تو اب ظاہر ہے کہ علی کے سامنے سب سے بڑا مقصد کیا ہے اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو گویا نبی سے جو بادہ کیا ہے دعوت زلشیرہ میں وہ کامل نہیں ہوگا اس لئے اب علی وہاں سے ہٹ نہیں رہے اور کس وقت سے بیٹھیں کہ اس لمحے سے کہ جب نبی علی سے باتیں کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نبی کا سر علی کے سینے پر تھا تو اسی طرح لیے بیٹھے رہے اب اتنی دیر میں لوگ اپنا کام دکھا گئے ہاتھوں کی صفائی تو علی کا کیا بھی گر گئے تو کیا علی یہ کرتے آپ کی نظر میں یا مسلمانوں کی نظر میں کہ نبی کا سر اٹھا کے تکیہ پہ رکھ دیتے گھر جاتے ظلفقار نکالتے باہر نکلتے ڈاٹھٹکار کرتے تلوار چلاتے اور جنازہ پڑا رہتا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہی سمجھئیے کہ یہی ہوا ہوگا لیکن ایسا تو نہیں ہوا ایسا تو نہیں ہوا ابھی اور ذمہ داری ہے ایک اور وسیعت ہے ایک اور وسیعت ہے اس کے آگے پھر اور وسیعت ہے پھر اور وسیعت ہے اور پھر وسیعت کی کہا علی جنازہ تیار کر کے کفن اپنے ہاتھ سے پنہا کے سب کچھ کرنے کے بعد سب سے پہلے نبی فرمانے سب سے پہلے میرے جنازی پر اللہ نماز پڑھے گا اس کے بعد تم نماز پڑھے گے اور تمہارے ساتھ فاطمہ حسن اور حسین جب تم سب پڑھ لینا نماز پھر باہر والوں کو اجازت دینا کہ وہ آئیں نماز پڑھے ہو جائیں اب چونکہ وہ نماز جو ہوئی تو نہ کسی نے اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا نہ علی کو نماز پڑھتے دیکھا تو لوگ سمجھیں نماز جنازہ ہی نہیں ہوگی بے خبری تو دیکھیں بحث ہوگی اس کے پر کہ نماز جنازہ رسول کی کس نے پڑھائی پڑھائی ہوگی کسی نے انہوں نے تو نہیں پڑھائی جو نہیں تھے اب کسی نے بھی پڑھا کسی نے بھی پڑھا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سب وقت جو گزر رہا ہے اب خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ یہاں تو خیر پاتا نالا تھا اور وہ تو ظاہرے لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ پاتے نالے کے اندر غصر خانے میں کیا ہو رہا ہے لیکن بہرحال جہاں پاتے نالے کا غصر خانہ نہیں ہے وہاں تو لوگوں کو خود ہی مصروف ہونا پڑتا ہے تو انہیں پتا ہوگا کتنی دیر کس کام میں لگتی ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ساتھ قرآن درمیان شیطان کے کان بہرے دیر تو لگتی ہے نا تو بھئے دیر تو لگی نا اب خجرے میں گئے علی اور باہر عباس بن عبد المطلیب کے دو بیٹے غصم بن عباس عبداللہ بن عباس کھڑے یعنی ہمیں بھی موقع دیجئے ہم بھی تو بنی حاشم ہیں پیغمبر کے خدمت کے لئے تو اس کے لئے بھی رسول اللہ نے وسیع کی یعنی تم غصر دینا اگر کوئی غیر معصوم آیا تو اندھا ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا اس لئے جو بھی آنا چاہے اس کی آنکھ پہ پٹی باندے گا تو بلی باہر آئے غصم کی آنکھ پہ پٹی باندی عبداللہ بن عباس کی آنکھ پہ پٹی باندی ان کا صرف ہم پانی آپ کو دیں گے یہ خدمت ہماری لے لیجئے انہوں نے پانی دیا اب نبی کے اس آخری سفر کے لئے علی تیاری کر آ رہے ہیں ایسے میں رسول اللہ کے چچا اور حضرت علی کے چچا عباس بن عبد المطلب دروازے پہ آئے اور کہنے گے یا علی وہاں بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے اور وہاں بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ نبی کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے تو تم ایسا کرو کہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا دو میں تمہاری بیعت کر لوں میں باہر اعلان کر دوں کہ علی کی بیعت ہو گئی تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہو تاریخ کاجی موڑ ہے اگر یہ کام ہو جائے اس وقت تو تاریخ میں کوئی بحثی نہیں ہوگا کہ لکھنو والے ہنگامہ کریں اور نور بل اول تک کرتے چلے جائیں ہوئے گا نہیں جب علی کی بیعت ہو گئی تو اب خلیفہ دو بلا فضل بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو سیدھی سیدھی ادان ہوگی علی انوالی اللہ میں بوڑا ہوں میں تمہارا چچا ہوں میں تمہارا بزرگ ہوں میری بات سم مان لیں گے میں کہہ دوں گا علی کی بیعت ہو گئی تو اب علی مشروف ہیں مڑے نہیں بلکہ وہیں سے جواب دیا چچا کیا امت غدیرِ کم بھول گئی ہے جو امت غدیرِ کم بھول گئی ہے جو امت غدیرِ کم بھول گئی ہے جو امت غدیرِ کم بھول گئی ہے تو اب پھر جواب دیا علی کہا چچا کیا اس کو چھوڑ دوں اب یہ قیامت تک کے لیے ایک سوال ہے علی کا جتنا چاہے دانشور اس پہ لکھے چچا اس کو چھوڑ دوں اس کے پیچھے کوئی جملہ ہے نا دعوتِ ذُلَشِّرہ سے چلا آرہا ہے تو کیا علی اپنے وعدے سے پھر جائیں کیا مطلب ہے میرنیس نے تو لکھنو کی سرزمین پر کہا نا لکھنو کی سرزمین پر کہا نا عرصے کے بعد کہا نا چودہ سو تیرہ سو برس کے بعد کہا نا وعدہ آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے جن کے ردبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے سہل ہے عشقِ بشار عشقِ خدا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کے ردبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے وعدہ آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے وعدہ دعوتِ ذُلَشِّرہ کا ہے اس کو وفا ہونا ہے لیکن میں اگر ہوتا تو میں کہتا ہاں موعدہ وعدہ آپ کا وفا ہو رہا ہے آپ مصروف ہیں نبی کی خدمت کر رہے ہیں ایک ذرا سا ہاتھ بڑھا دیجئے دروازے کے باہر باہر ایسے کر کے اتنا سا ہاتھ دروازہ کھول کے کنڈی کھول کے بڑھا دیجئے آپ کا چچا بیعت کر لے سب کو پتہ چل جائے معاملہ ختم ہو جائے سقیفہ ٹھپ ہو جائے اور نبی کی ختم ہو جائے اب مولا مولا تو کچھ جواب تو دیں گے نا تو مولا کیا جواب دیں گے مولا یہی تو پوچھیں گے کمبک کیا تُو نے خیبر کے لڑائی نہیں دیکھی تو پھر میں سوچنے بھی مجبور ہو جاتا کہ اس وقت مولا خیبر کو کیوں یاد کر رہے تو اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہوتی تو پھر سوچ کے میں بتاتا آپ کو کہ مولا نے خیبر کا اشارہ کیوں کیا تو بات کچھ سمجھ میں آئی ہے تب ہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس وقت خیبر کا ذکر کیوں آ گیا بھئی کیا کہا رسول اللہ نے کل علم مرد کو دوں گا ارے کہاں یارا آپ لطنوں کے لوگوں ہمارا ساتھ نہیں دیکھے کیا آپ یہ محافظہ نہیں بولتے بھئی میں نے کہہ دیا بس اتنا مکام جو ہے پیتیس لاکھ کا ہے دیکھیں پھر بڑھائیے گا نہیں ارے مارچ کی زبان ہے موسیمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی ہیدر 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 خوش رہا خوش رہا سلامت کو خوش رہا اب میں نے خیبر پہ خوار کرنا شروع لیا کہ مولا نے اُدھر اشارہ کیوں کیا پیغمبر نے علم علی کو دیا علی دلدل پہ بیٹھے اپنے کے دلدل ہے یہ پیغمبر ہیں یہاں علم دیا علی نے علم لیا دلدل پہ سوار ہوئے پشت علی کی نبی کی طرف ہو گئی اب نبی پیچھے ہو گئے علم آگے ہو گیا علی کا چہرہ خیبر کی طرف ہو گیا اور اسی عالم میں خیبر کی طرف کیے ہو گئے سوال کیا کہاں تک لڑوں یا رسول اللہ کہاں تک لڑوں نبی نے کہا جب تک ایک ایک یہودی لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تلوار نہ رکھے اب سوال یہ ہے کہ جب علم لیا تھا جب علم لیا تھا تو عدب سے چھک کر نبی کی طرف رکھ کر کے پوچھتے کہاں تک لڑوں علی نے ایسا نہیں کیا اسی لیے تو علی نے خیبر بھیجا کہ کمبخت جس طرح نماز کی نیت ہوتی ہے نماز تو مشہلہ سبھی پڑھنے تو اب نماز تو نہیں بتاؤں گا پتا ہے نا کہ جب وضو کر کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے کچھ کہا کیا کہا مثلا مغرب کی پڑھ کے آپ آئے ہوں گے مغرب کی پڑھتا ہوں تین رکعت اللہ پر کیا نا آپ نے اور اسی وقت میں پہنچ جاؤں میں کہاں رہے وہ بریانی کھاں رکھی تھی تو آپ کیا کریں گے آپ ایسے مور کے کہیں گے وہ وہاں رکھی ہیں یہی کریں گی نا نہیں کیا کریں گے آپ کہیں گے احمق نیت کے بعد ادھر ادھر نہیں کرتا کیا کریں گے آپ م令انی AUDI خائن karma پہنچ جاؤں آپ تanç structured نیت여러ین آپ کانچ جاؤں منو کانچ جاؤں آپ کانچ جاؤں آپ کانچ جاؤں مرتبار 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 اب دیکھیں نہ br tod نیت کے بعد نماز طول تھوڑی جاتے اور اگر چبرک جئے تو کفارہ تو ہوتا ہے تو معصوم تو کفارہ نہیں دے رہا ہے اور نہ معصوم کی طورت عام آدمی کے دیکھے بات آ رہا ہے وہ تو حکیم صاحب آلم صاحب تھے سنا ہے نام آپ نے اچھو بھائی ہوں اور یہ سٹی کالیج ہے اسیا سٹی برانچ یہ ان کی کوٹھی ہے حکیم صاحب آلم صاحب آگے بڑی ہے تو پجازے میں ان کا مطب تھا حکیم صاحب آلم صاحب کا صبح کو کنجی مطب کی رکھ کے کہیں بھول گیا یاد ہی نہیں آیا شام ہو گئی مطب کا وقت ہونے لگا سوچا کہ چلوں مگر اتنی پڑھ کے نکلیں گے جیسے ہی نیت کی یاد آگیا چاہبی کہاں آگیا جلدی سے دوڑے اور چاہبی اٹھا لیے کہیں پھر نہ بھول گئی اما تب جانے سے پہلے سیدھے گئے سرکار ناصر ملت کے پاس سرکار کیا کرتا ہے یاد ہی نہیں آگیا جیسے ہی نیت کی ویسے یاد آئے کی چاہبی اب میں نے توڑ دیا اب کفارہ بتا دی گئے تو اب جو بھی کفارہ دیا ہوں اور یہ قصہ ہمیں نہیں پتا لکھنوں والوں کو مانویں ہم کو تو جوش ملی آبادی نہیں سنایا تھا اور جوش ملی آبادی حکیم صاحب آلم صاحب کے بہت پکے دوست تھے تو اب جو بھی سرکار ناصر ملت نے فتوہ دیا ہو انہی کے عقیدت مند تھے حکیم صاحب آلم صاحب جو انہوں نے کہا ہوگا اس پہ عمل کیا ہوگا لیکن معصوم تو نہیں ایسا کر سکتا ہے معصوم کی نماز کا کیا کہنا ہے اگر جملہ کہنا پڑتا ہے اور آپ چھو بیٹھے رہ جاتے ہیں اگر معصوم ایسا کرے تو سنت بن جائے آپ دوسرے جملے آپ نے سمئے ہی نہیں ہے یہ میں نے کیوں کہتا ہے پھر سے سن لیجئے معصوم سے خطہ ہو ہی نہیں سکتی اور اگر ایسا عمل ہو جائے تو سنتی رہ جائے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن علی کی نیت اللہ اکبر تو علی نے سمجھایا اسلام کو کہ جیسے نماز کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی جیسے روزے کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی اسی طرح حج کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی اسی طرح جہاد کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی اور جہاد کی نیت کیا ہے جہاد کی نیت یہ کہ جب مو میدان کی طرف کر لے تو میدان سے پیٹ نہیں بے آپ سلامت رہیں اب ہم منزل سے قریب ہو گئے ہم منزل سے بلکہ قریب ہو گئے جس طرح نماز کی نیت جس طرح روزے کی نیت جیسے حج کی نیت جیسے جہاد کی نیت اسی طرح ایک نیت تھی جو صرف علی نے کی پیغمبر کے مدد کی نیت وہ دعوتِ ذلعشیرہ میں کی تھی اور آخری منزل تھی گسل دینا اگر ہاتھ ادھر کر دیتے تو ہاتھ ادھر اسے آٹھا نیا ٹوب جاتا ہے نیا ٹوب جاتا ہے یعنی جو پیغمبر سے وعدہ کیا ہے مدد کا اس کی نیت ٹوٹ جاتی ہاتھ بڑھا جینے میں یعنی ہاتھ ادھر سے اٹھا لیا پھر سے سنجھانا پڑے حجر دیکھئے میں پھر سے سنجھانا پڑے حضور کیا مسلح پہ آئے اب آپ نے کہا تین رکھت پڑھتا ہوں مغرب کے قربت نہیں لگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یعنی اس وقت میں نے دنیا کے تمام کاموں سے ہاتھ اٹھا یعنی دونوں ہاتھ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہونے چاہیے تو ہر نیت میں دونوں ہاتھ ہر نیت میں دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں ہونے چاہیے دونوں ہاتھ اس وقت علی کے نبی کے جسم پر ہیں ایک رہ جاتا دوسرا جاتا خلافت کی طرف بیعت کے لئے تو اپنی غرص شامل ہو جاتی علی کی نیت ٹوٹ جاتی اب جملہ سننا چاہیں گے آپ جو اتنی دیر میں نے سمجھایا ہے ایک جملے کے لئے ایک جملے کے لئے اتنی دیر سے بولی چلا جائے اور وہی ایک جملہ کہنا تھا علی نے بتایا کہ علی کی نیت وہ ہے جس پر تین خلافتیں سجتے کریں ہیسے دیر خلافتیں سجمieli ہیسے دیر خلافتیں سجم сдел گرگ دیری خوں پلس موسیقی موسیقی اب یہ بتائیے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ ہم عمل نہیں نیت دیکھتے ہیں تو جب آپ کی نیت اتنی قیمتی ہے کہ آپ بچائے رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو علی اپنی نیت کو بچاتے نہیں تو نیت بچانے میں اگر یہ سب کچھ جا رہا ہے تو جائے جا رہا ہے تو جائے تو اب کیا سوال پیدا ہوا تھا شروع میں کہ یہ راست پتہ لگانا ہے کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ علی دنیا کے جنجال میں پھسنا نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ علی دنیا حاصل کرنے نہیں بھیجے گئے تھے دنیا تو تھی ہی ان کی دنیا تو تھی ہی ان کی تو اب دوسری طرف کیا جنجال آنا چاہیے کہ دین حاصل کرنے آئے تھے نہیں دنیا تو تھی ہی ان کی دین سکھانے آئے تھے دین سکھانے آئے تھے دین یعنی دنیا کو بتانے آئے تھے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور اس پر کیسے چلا جاتا ہے تو اس لیے علی اپنی نیت کو سلامت رکھ کر انسان کو بتا رہے تھے اپنی نیتوں کو بچانا آج آپ نیتوں میں دیکھیں کیا کریں نیت تو دل میں ہوتی ہے نا تو پتہ تو چلتا نہیں لیکن اس کے باہتور بہت سے لوگ ایسے چلتے پرزے ہوتے ہیں کہ پتہ لگا لگتے ہیں وہ فوراں پتہ لگا لگتے ہیں اے دیکھیں پلیٹ سے گلاب جامن اٹھا آئے وہاں سے چھوٹی گری آپ نے نظر لگا یعنی اٹھا بھو رہا تھا نیت آپ کر رہے تھے تو ایسے کو کیا کہتے ہیں ایسے کو کہا بڑا بدنیت ہے میں اس کے سامنے نہیں کھاؤں گا یہ بدنیت ہے نظر لگا زرہ زرہ سی بات میں نیت پرکھی جاتی ہے یہ تو دین و ایمان کا مانگا تھا اور نیت جاننے والا وہ تھا سمجھ گئے نا تو اب اس پہ آپ گھوڑ کر لیجئے کہ علی کے لئے دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں اس لئے کہ علی قدال لیے ہوئے باپ میں زمین کھوڑ رہے پسینہ آ رہا ہے دھوٹ تیز ہے اپنے کام میں مسئلہ آواز آئی میں حاضر ہوں علی نے سر اٹھائے دیکھا ایک دلہن سامنے کھڑی اے سونے کے زیورات سر سے پہر تک پہنے سجی بنی پہترین لباس جیسے دلن سجائے گئی ہو چوٹھی اب آپ نے نہیں دیکھا تو ہم کیا تھے آپ نے نہیں دیکھا تھے چلو بچوں کو بتائے دیتی جواہ رات کا جھومر سر پہ تھا کندن کا ٹیکہ سر پہ تھا موٹی اور لال یاکود کی چننی کی نتھ ناک میں تھی بڑے بڑے جھالے کاندھے تر گلے میں گلو بن نکلس چنن ہار پچ لڑی ست لڑی دھولنا ہار ہاتھ میں کنگن چوڑی پٹری ہی مرتی کے کنگن پیر میں پازے چھانچ لچھے ہاتھوں میں اگوٹیاں کمر میں کرگھنی سونے ارے بھائی ایسی دلہن کہ سر سے پیر تک سونے میں پی لی حلی نے پوچھا کون ہے تو کہا میں دنیا ہوں میں مجسم بن کے آئی ہوں میں ہوں دنیا کیوں آئی ہے مجھ سے نکاح کر لیجی مجھ سے شادی کر لیجی آئیے کسی کے پاس دنیا سج بن کے نیدل بلاغہ پڑی تو پتا چلے گا کب آئی تھی اور کیسے آئی تھی نیدل بلاغہ میں ہے یہ بھائی نیدل بلاغہ میں اور اس کے بعد حلی نے کیا کہا وہ کہہ رہی نکاح کر لیجی حلی نے کیا کہا جا میں نے تجھ کو تلاڈ پی.. طلاق کہاں کیا جو طلاق میرے نہیں سمجھے اس کے موں سے لفظ نکاہ نکل گیا تو اسے رد کرنے کے لیے لفظ کو علی نے کہا جا تجھے تین بار طلاق تھی تین بار طلاق یعنی رجوع ہائی نہیں اب تین طلاقوں کے بعد رجوع نہیں اس نے دیکھا یہ تو مجھے طلاق شدہ کر دیا علی نے اب میں کہاں جاؤں پھر تو کہیں بھی جاؤں یہاں سے حد جاؤں اس نے کہا میں یہاں سے جاؤں گی نہیں سوال یہ تو یہاں آئی کیوں وہ آئی اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ کنگال لوگ مجھے لے کے بیٹھیں گے تو میری کیا عزت ہوگی بھائی بنی بقال اگر مجھ سے نکاہ بھی کر لیں تو کیا فائدہ دنیا میں کہلائیں گے اے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اب جرا سی دولت آگئی اچھلیں نو دولتیوں تو دنیا کا دل جلتا کہاں آگئی چھوٹے لوگوں میں تو اس نے در ڈھونڈا ادھر ہو دیکھ کے میں کس کے گھر جا کے نکاہ میں بیٹھوں کہ قیامت تک میری عزت ہو تو اس در در دیکھ کے کہلیں گے بس یہ ایک ہے کون جناب امیر جناب امیر علی نے نکال لیا اب وہ جائے نا کیا کہ اس چالاک میں آکے علی کے دروازے سے چپک کے بیٹھے دیکھ علی کی شہادت ہو گئی اب وہ بیٹھے ہو گئی کہ امام حسن باہر نکلے دیکھا تو یہاں کیوں بیٹھے ہو گئی میں کوئی یہاں سے نہیں جاؤں چھے مہینے تک حسن کہتے ہیں جا علی کا دروازہ چھوڑ اب وہ دنیا میں نہیں جائے جا جا میرا دروازہ چھوڑ دیں میرا دروازہ چھوڑ دیں کہیں اور جا ایسے میں کسی لالچی نے حسن سے کہا جو ازل ازل کا فقیر تھا حسن نے جلدی سے کاغش پہ دشخط کر دیا لے یہ لے لے جا دنیا پکڑ کے لے جائے گئی شام حسن کا دروازہ خالی ہو گیا اتمنان ہوا دنیا گئی گئی اب کیا ہوا لگا حسن نے کہا اب تجھے پتا چلے گا وہ دن آج کا دن دنیا گندوں میں پھشی ہوئی ہے اللہ حق ہے حق ہے دنیا ہاتھ برکے پوری تار سکتا نارا ہاتھ برکے سلام ہاتھ برکے یہ ہوا جناب یہ ہوا جناب دنیا تھا انجام تو اس پہ بحث کیا کرنا کہ علی Unto youngsters کیا ملا اور کیا نہیں ملا تو پوچھنے والے نےï سے پوچھتے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا 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 آپ نے ایک حق ہے علی نے ایک اللہ نے ہے اللہ نے چلے فوری تارے کردھی ہے ہم کو اسی سمت بڑھتے رہنا دائیں بائیں نہیں دیکھنا یہ دنیا کے مسائل ہیں یہ دنیا کے مسائل ہیں ہمیں اسی طرف دیکھنا ہے اور پھر بلا کے علی کو رسول اللہ نے سلمان کو بلایا ابو ذر کو بلایا امار کو بلایا مرداد کو بلایا حزیفہ کو بلایا سب کو بلا کے بٹھایا کر سنو آج میں یہ حدیثیں سنا رہا ہوں کہ جو ورائتِ علی پہ مر جائے گا جب وہ مر کر وہاں پہنچے گا تو اس کو اس طرح اس کے منزل تک لے جائیں گے فرشتے جیسے دلھن کو خوابگاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو علی اپنے ہاتھ سے اس مومن کے سر پر ولایت کا تاج رکھ کر کہیں گے ولایت کا تاج رکھ کر کہیں گے کہ یہ جو زمین کا پورا بولا ہے پورے ارض اس کے برابر بارہ دنیایں تیری حکومت میں دے دی گئے بارہ دنیایں تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کروڑوں ستارے یعنی بائیس کروڑ کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں پیتالیس کروڑ ستارے ہیں اور ہر ستارہ سورس سے بڑا ہے اتنا بڑا آسمان کہ جب ستارے چھٹکتے ہیں آسمان پہ تو لگتا ہے کامدانی کا روپٹہ ہے تو میں سوچتا ہے یہ خالی پڑے ہوئے ہیں یہ خالی رکھے گئے ہیں انہیں وہ لوگ بسائیں گے جو ولایت علی کا تاج پائیں گے ایک ایک مومن کے حصے میں بارہ 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 کہکشاں اور جگ مگانے لگے گی علیمان سے جگ مگانے لگے گی تو علی کے لئے دنیا کیا مسئلہ ہے پہلا جملہ تقریر کا یاد ہے آلمین کا رب ہے تو ابھی تو آلمین آبادی میں ہوا ابھی تو یہی بحث چلے کہ اسی دنیا میں انسان ہیں یا کہیں اور بھی ہیں ابھی تو سائنس کا بحث کر رہے ہیں ابھی تو اس پہ بحث ہے کہ کتنے ایسے زمینوں کے خطے ہیں جہاں انسان پہنچا نہیں اسی پہ ابھی بحث ہے کہ برمودہ میں ہے کے نہیں ہے گرین لینڈ میں ہے کے نہیں ہے سائیبیریا کے اوپر ہے آبادی کے نہیں ہے کتب شمالی میں ہے کے نہیں ہے جنوب شمالی میں ہے کے نہیں ہے تو ابھی تو زمین پہ بحث ہے کہ کتنے خطوں میں انسان ہے کے نہیں ہے تو وہ بحث کہاں سے سائنس نہ کرے گا کہ جناب اتارد میں ہے کے نہیں ہے مشتری میں ہے کے نہیں ہے زہرہ میں انسان ہے کے نہیں ہے وہ تو امام نے بتا دیا کہ جیسی دنیا یہ تمہاری یہاں آباد ہے اس کے بالکل اپوزٹ دنیا کے اس پار جسے تم دیکھ نہیں سکتے اس کنارے پر اسی طرح کی زمین ایک اور ہے اور وہاں بھی انسان آباد ہیں لیکن ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہ رات و دن علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں یہ امام ساجق فرما رہے ہیں اور صرف وہی آباد ہیں ان کی آواز کو روکنے والا وہاں کوئی آباد نہیں یہ بھی اور بھی دنیا ہے سرکار نے فرمایا میراج میں دیکھی ایسی زمین دیکھی جیسے سب زمرو ایسی زمین دیکھی جیسے سرک یاکو امام نے فرمایا کہ تم کیا جانو یہ جو دنیا کا گولہ چکر لگا رہا ہے اس کا جو سایا پڑ رہا ہے اس سائے میں ایسی دنیا ایک آباد ہے جس میں مخلوق ہے اور تم اگر دیکھنا چاہو بس میں ہو ارتیار میں تو اس دنیا کے گولے سے نکل کے صرف زمین کو گھومتے دیکھو تو اگر اس کی آواز سن لو تو کلیجہ پھٹ جائے اور اس کا سایا دیکھ لو تو حیبت سے پتہ پانی ہو جائے تو ابھی تو اسی آلمین کے چھوٹے سے پورے کی خبر نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین کس کے سمجھ میں آئے گا اور پھر کائنات پچھائی بلایت علی کیسے سمجھ میں آئے گی تو چھوٹے کائنات سمجھ میں آئی تو علی کو خلافت میں محدود کر دیا رب میں محدود کر دیا مسلمان میں محدود کر دیا خود محدود میں ڈھکتے تو علی کو بھی آئے گا سوچ کو بڑا کیجئے فکر کو بڑا کیجئے کائنات کے بارے میں سائنس سے پتہ لگائیے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور ابھی ابھی یعنی ایک ہفتے پہلے سائنس دانے اعلان کیا ہے اپنے جو کہ امریکہ میں دور بین لگی ہے اس کو دیکھ کر اس نے جو کہکشائیں پتہ لگائی ہیں اور جو ستارے پتہ لگائی ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ابھی کمپیوٹر پہ آئی ہے حباروں میں آیا ہے کہ دنیا اور بڑھ گئی ابھی ابھی بڑھ گئی یعنی سائنس دیں سمجھا تھا کہ بن چکی اور وہ ستیں بڑھ چکی ہیں اب انہیں پتا چلا نہیں اور بڑھ گئی اب ان کی کیا عقل اور کتنی بڑھی اور کیا بتایا یہ تو اللہ نے سوڑہ رحمان میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہم کو رب نہیں مانتے تو پھر ہماری دنیا کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ اگر نکل سکتے ہو تو ہماری دنیا کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ اور پھر کہہ دیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سب جو کہ بھئی مرجل بہرائے میں گردتیاں لولو والمرجان اور پھر فَبَغَغَيْهِيَا اللَّهِ رَبِّكُمَتُ وہی پہ بتا دیا کہ میری عالمین اور کائنات کے دو کناریں ایک کا نام حسن ہے خلال نے انتہا ہے موسیمیہ سبحانہ جادی نگیر فرکات جادی نگیر فرکات فرکات اللہ 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 ریجی صاحب کل تقریق ایک گھنٹے کی کی تھی اور پھر شکایات آگئی صاحب چھوٹی کرتی آج جب پہلے دن دو گھنٹے کی کی تھی تو جدر سے گزارت آئیے وہ جا رہے ہیں دو گھنٹے کی کرتی جب بڑی کی پہلے مولانا دو گھنٹا جب چھوٹی کی پہلے آپ نے کیا کیا بنارس سے لوگ آئے ہیں لہباس سے آئے ہیں آج بمبئی سے لوگ اترے ہیں فلانے جگہ سے آئے ہیں کانپور سے آئے ہیں یہ دیکھے بیٹھیں ابھی آکھیں میلے ان ناؤ سے آئے ہیں تو یہاں کیا کریں آپ تقریب بڑی کیجئے اچھا بڑی تو کر دی ملکہ گئی ہے لہباس سلوان چھوٹی اچھی ہوتی ہے بڑی ملیس اچھی نہیں ہوتی میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹی ملیس بہت امدہ ہوتی ہے جیسے کل ہوئی تھی لیکن اب آپ بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں بڑی ہوئی یعنی مولانا علی عباس کی ملید درگاہ کی اور دیر میں ہوتی میں بیٹھا ہوں میں رکھے پھر آپ لوگ واپس میں نہیں پٹی گئے اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں انیمن ناصر اسلام کے نوجوان کیا ہوں گا انتظام کیا انہوں نے اور کیسے دیکھے یعنی پھاتک صاحب ان پرکاش ساتھ کے ساتھ لگی گئے تھے بلا کے دیجئے زاکر پاکستان بطے کر لیا تھا بچوں نے اور دیکھے بلوا لیا یہی تو ایک کارنامہ ہے کہ بلا لیا بہت سے ویزہ لگنا مشکل ترین کام ہے امریکہ کا ویزہ فورم مل جانا ہے لندن کا مل جانا ہے پانچ سال کا میرا لگا ہے امریکہ پانچ سال کا لگا ہے لندن کا جرمنی کا ہر جگہ کا سب ویزے لگے یہاں کا ویزہ لیکن بھائی بچوں نے کمار سچی بات نہ کیسے بلوا جائے نو اور میں آگیا تو اب آپ کے سامنے گو جتنا چاہے سنی اور دیکھے ہی آگ زدہ سا اس پہ بھور کر دیجئے اب ایک ہفتہ میرا یعنی آج کا دن گزر گیا سات دن بچے ہیں انیس کو مجھے نکل جانا ہے سرچ سے اٹھارہ کو چل گئے ہیں اس سات دن میں پیتالیس مجلسیں ڈائری میں لکھی گئے ہیں اب کل جو ہیں وہ نو تقریح ہیں اور اتوار تک نو نو تو بتائیے اگر میں ہر تقریح دو گھنٹے کی کروں گا تو اٹھارہ گھنٹے تو یہ ہو گئی ہے اور دن ہوتا بارہ گھنٹے تو اس میں سے اٹھارہ میں آپ بیٹھے رہیں گے نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ آفید جائیں گے نہ بچے سکول جائیں گے مجلس ہاں بیٹھے نہیں ہمیں کیا حدیث تو یہی ہے امام ساتھی کی کہ اگر ہم تمہیں مجلس کا سواب بتا دیں تو تم فرش عذا سے اٹھو ہی نہیں اسی لئے سواب بتایا ہی ہے اگر بتا دیا جاتا تو آپ اٹھتے کون اٹھتا تھے اگر اصل سواب بتا دیا جائے تو جتنا بتایا گیا اتنے کے آتکے ہوئے ہوں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی کام کرنا اپنے ایل و ایار اپنے گھر کو بھی دیکھنا یہ ضرور ہے کہ چیلم کا دمانہ ہے دل بھرا ہوا ہے بار بار میں یہ سننا چاہتی ہوں پھر میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ شوف سے اشتیار سے بہتی محبت کے ساتھ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور جتنا میں اپنے طاقت کے ادبات سے کوشش کر رہا ہوں کہ تقریب کرتا رہوں اچھا ہوتا یہ ہے کہ مجبوری ہے کہ اب وہ سیدھیاں یہاں پر ساری سنی گئی ہیں اور وہ سب کو یاد ہیں اچھا وہ سب کو یاد ہیں میں قسم کھا رہا ہوں مجھے کہ ایک سیدھی مجھے یاد نہیں میری اپنی سیدھی جو ہے باپدہ کوئی تقریب یاد نہیں جو پڑ چکا وہ پڑ چکا جو پڑ چکتا ہوں پھر اس کو نہ سنتا ہوں نہ وہ سیدھی دیکھتا ہوں پر نہ مجھے پتا ہوتا ہے کیا پڑتا اور مجبوری ہے میری کہ جب میں انبت پر بیٹھتا ہوں تو جو بولتا ہوں وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں بولا جو نہیں کہا تو اس لیے میں دہرا نہیں سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ موضوع ایک نیا موضوع بنے مثلا عوض کے بادشاہوں کی خدمات اہلِ بیعت خدمات عزداری اس کی بھی فرمائش ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ مسائب کیے حصے ہیں جو جوانوں نے فرمائش کیے وہ بھی عز کروں گا لیکن اس وقت ایک اہم بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے مختصر سے اور وہ تمام حضرات چونکہ ذمہ داد حضرات پر شریف فرمائش ہیں اہلِ لکنوں اور وہ ایک پیغام ہے کراچی سے ایک بہت بڑے عرب پتی امیر پری شخصیت کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اہلِ لکنوں سے میرا یہ پیغام دے دیجی گا کہ میں میرنیس کے مغبرے کو پورا سنگے مرمر کا تعمیر کرانا چاہتا ہوں اور قبر میرنیس پر میں چاندھی کی ذریعی بنوا کر پاکستان سے لا کر اس پر چرہانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وفت کے ساتھ آؤں اور یہ کام ہو اور ہم زیادت بھی کریں میرنیس کی قبر کی تو میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے جمعہ دار لوگ اتنا آسان کام نہیں کر سکتی ہے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ سمجھ دیجئے کہ اگر میرنیس کا مغبرہ نہیں بنا تو یہ لکنوں کی پیشانی پر ایک کلم کارٹی کار رہ جائے گا اس لیے کہ ہندوستان میرنیس کی وجہ سے مشہور ہو چکا لکنوں پورے ورڈ میں مشہور ہے میرنیس کی وجہ سے اس لیے آپ کو اپنے لکنوں کی جو روح ہے یعنی میرنیس ان کی قبر آپ یہ دیکھیں کہ شیکسپیر کا نواسہ آیا میرنیس کے گھر وہ وہاں سے چلا میرنیس کا گھر اور قبر دیکھ لی تو اس نے آکے کہا کہ بھئی ہم نے گھر بھی دیکھ لیا اور قبر بھی دیکھ لی تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے میرنیس اب ہمیں کلام دکھا دیجئے تو نوالکشور کی چھپی جل مانسی کاغذ پر نیو سپرنٹ پر مہلے کاغذ پر چھپی ہوئی کسی نے اسے پیش کی اس نے کہا یا تم میرنیس بڑے شاعر نہیں ہیں یا آپ انتہائی مردہ قوم ہیں کہ اتنے بڑے شاعر کا کلام آپ نے اتنے گھٹیا کاغذ پر چھاپا ہوا اور مغبر کر یہ آئے میں اور گھر کر یہ آئے میں تو کہنے کا مطلب یہ کہ فارنرس آکے ہیں تو جب اتنی بڑی بڑی اماعتیں بن رہی ہیں لکھنو وہ گھونٹی نگر دیکھنے گیا تو میں نے کہا یہ تو پوری جنت بنی ہوئی ہے تو کتنا کروڑوں ڈالر صرف گھونٹی نگر پر خرچ میں لائے 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 پتہ نہیں کہ رات میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کس فردو سے بری میں آگیا تو جب یہ سب کچھ بن سکتا ہے اتنے اونچے اونچے ہوتل بن سکتے ہیں دبائی میں گرجو لارب جیسا سمندر میں سے اٹھ کے ایک ہوتل بن سکتا ہے تو ان سب کاموں کے لئے تو دنیا والوں کے پاس پیسہ ہے اور علم و عدب کی دنیا جو سجا گیا اس کی قبر سجانے کے لئے کسی میں جذبہ نہیں ہے اگر کسی کے دل میں جاگہ ہے جذبہ تو پھر اس کے ساتھ تعاون کیجئے اور تعاون یہ ہے کہ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں سکھ حضرات یہاں سے جاتے ہیں زیارت کرنے وہاں گروہ نانک کا گھر اور ولادت گاہ بنیں وہی دیکھنے جاتے ہیں تو پاکستان بیزا دیتا ہے ادھر سے مہن الدین چشتی اجمہری کے یہاں زائرین آتے ہیں نظام الدین اولیات یہاں آتے ہیں پانی پت بولی شاکر اندر کیا جاتے ہیں تو لکھنو والے اپنے یہاں زائرین کو کیوں نہیں بلاتے میرانیس کی قبر کی زیارت کے لئے ہزاروں لوگ طلب رہے ہیں کہ ہم میرانیس کی قبر کی زیارت کریں قافلہ آئے زیارت کریں نیزہ دلائی پورا وقت آئے نگرانی میں حکومت کے آئے جیسے تورسٹ آتے ہیں حکومت ساتھ ہوتی ہے ملتی حفاظت ہوتی ہے کم از کم جب حکومت خود انہیں بس پہ لے کے آئے گی تو پھر کیسے ثابت ہوگا کہ یہ دہشت کر رہے ہیں آئے نگرانی کی لے گا کہ بم نہ پھوڑ دے ہیں بھئی سب تھوڑی دہشت کر دیں لیکن سب تھوڑی دہشت کر دیں اور ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ بات تو امریکہ نے تیہ کر دی انگلینڈ کی حکومت نے تیہ کر دی اقوام متحدہ نے تیہ کر دی جو مسلمان کے بعض فرقے دہشت کر دیں لیکن شیعہ دہشت کر دیں نہیں آج تک آج تک آج تک پورے ورد میں جہاں بھی دہشت کر دی ہوئی ہے ایک بھی شیعہ کا نام نہیں آیا ایک شیعہ کا نام نہیں آیا لیکن آج دہشت کر بم بان کر اپنے آپ کو پھاڑ آئے یعنی دھماکہ کر دا خود ہی مرہ چلا جا رہا ہے اور ہم جب چودہ سو برس سے زنجیر لگا کر بتا رہے تھے اور قمائیں لگا رہے تھے کہ بھائی خود خوشی حرام ہے ہم نے مرنے کے لیے تلوار نہیں لگائی ہم نے بارگاہِ الہی کی خوشنوگی کے لیے یہ قمہ لگائی ہے اور زنجیر لگائی ہے دہشت کر دی میں قمہ اور زنجیر میں فرق کیا ہے سمجھیں جے یہ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے حصے اپنے قلیجے اپنے گلے اپنے سر کو زخمی کرتے ہیں ماتمہ حسین نے تو کیا تلوار رکھنا خود اپنے جسم پہ جائز ہے جائز ہے قرآن میں ہے اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا اپنے قلیجے پہ چھوڑی رکھ دو اپنے قلیجے پہ چھوڑی رکھنا اپنے قلیجے پہ چھوڑی رکھنا اپنے قلیجے پہ چھوڑی رکھنا قرآن میں قرآن میں آیت نہ ہوتی پھر میں بتا رہا ہوں اور میں اس موضوع پر جب آپ کہیں گے تقریب کروں گا کہ ہماری عزتداری میں کوئی چیز قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے آپ نام لیجے میں قرآن سے ثابت کروں گا میں حدیث سے ثابت کروں گا ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھ یعنی اپنے جسم کو تدوار کے ذریعے چھوڑی کے ذریعے قرآن نے حکم دے گیا اب ہم نے تمثیل بنا لی ہم اسماعیل کی شبی بن گئے کیا ہو گیا یہاں رکھ لیں یہاں رکھ لیں یہاں رکھ لیں جسم کے حصے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم درے کیوں نہیں آیا درے اس لیے نہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ اسماعیل بج گئے تو ہم من تجستہ ویژی رکھن parlar omy محسر کیا WOW تو پتے خمے جب نے مجھلے جو رہے تو بنا لے جو رہے ان کو پانے جب کیا نہ رہے حاضری یا حاضری یا حاضری یہ توجہ ہے نا آپ کی توجہ ہے نا تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جب تمہیں پتہ ہے کہ تم بچ جاؤ گے تو کیا تم بچنے جینے کے لئے خمہ لگاتے ہو زندی لگاتے ہو تو پھر فائدہ اسی میں تو فائدہ اسی میں تو فائدہ ہے کیا تم شہادت کے لئے نہیں خمہ لگاتے ہاں شہادت کے لئے لگاتے ہیں لیکن جینا چاہتے ہیں ہاں نیت شہادت کی ہے لیکن جینا ہے تو قرآن میں دلیل ہے چھوڑی گلے پہ رکھی ابراہیم نے اسماعیل بچ گئے اللہ نے کہا زبی اللہ یہ تو زباہ ہو گیا تلوار رکھ لینے سے شہادت کا رضبہ مل گیا اسماعیل کو ہم تو مار لیتے ہیں تو شہادت کا رضبہ تو ماتمدار کو مل ہی جاتا ہے شہادت کا رضبہ مل جاتا ہے اب سوال یہ کہ جینا کیوں چاہتے ہیں آپ شہادت کا رضبہ لینے کے بعد یہ بھی اسماعیل سے پوچھتے ہیں تو حدیث پیغمبر ہے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اسماعیل جو بچ گئے اور شہادت بھی مل گئی اس کے نتائج بتائیے کہ اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جو شہادت کے لیے پیش کر دیا جائے اور بچ جائے تو اللہ اس کی نسل کو اتنا بڑھاتا ہے کہ روح زمین بھر جاتی ہے اللہ نے اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ جیسے زمین کے ذرات ابراہیم تمہاری نسل کو اتنا بڑھائیں گے کہ زمین پر چپے چپے پہ تمہاری اولاد بس جائے گی تو شہادت کا رضبہ لے کے نسل بڑھیں نا تو ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کہ سعادت اتنے مارے جا چکے تو شہادت کا رضبہ لے کر نسل بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ماتمدار اور پیدا ہوتے رہیں نیت یہی ہے کہ ماتمدار پیدا ہوتے رہیں تو توجہ ہے آپ کی کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں تہذیبی اور ثقافتی ہیں مذہبی اپنی جگہ میں یہ کہا کرتا ہوں کے لئے کہ یہ عوض کے بادشاہوں نے عوض کے بادشاہوں نے یہ جو کچھ کام کیا اس کے دونوں پہلو میں دین بھی ہے اور تہذیب و ثقافت بھی ہے دین بھی ہے تہذیب و ثقافت بھی ہے ثقافتی تو ہے یہ تہذیب تو ہے مذہبی پہلو یہ ہے کہ آپ یہاں مجلس کر دیں اس کا مذہبی پہلو یہ ہے کہ آپ یہاں مجلس کر دیں اس کا ثقافتی پہلو یہ ہے کہ دن بھر لوگ آتے رہتے ہیں ہر مذہب و ملت کے دیکھنے کے لئے تو بادشاہوں کا مقصد تو پورا ہو گیا بادشاہوں کا مقصد تو پورا ہو گیا تو عوض کے بادشاہ بہت ذہین تھے دیکھیں مخالف تو دنیا میں ہر ایک کا ہوتا ہے اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ قوم کیا لکھ دیتا ہے وہ تو کرتے رہیں گے جب سے عوض کی حکومت قائم ہوئی تھی ہندوستان میں جگہ جگہ دشمنی بڑھ گئی تھی اور سب جلنے لگے تھے جلنے کی وجہ بھی محرقین نے لکھی ہے کیا وجہ ہے بھئی یہ وجہ تھی کہ یہاں ایسے کھانے کھائے جاتے تھے کہ اس کی خجبو دلی تک جاتی بھئی انگریسوں نے لکھا ہے یہاں ایسے کھانے عمرہ غربہ کھاتے تھے کہ اس کی خجبو کیوڑے کی دلی تک جاتی تھی اور دلی میں جب قلعے میں کھانے کا وقت آتا تھا تو بہدو شاہ زفر کہتے تھے سالنگ کی دیگ میں پانی اور ملا دو بھئی تو جلیں گے جو شوربے میں پانی کھا رہا ہے روٹی سے تو وہ عبد کی بریانی کو اور اس کے ٹنڈے کے کباب کو اور شیرمال کو اور اس بالائی کو دیکھ دیکھ کے جلے گا تو اور وہ اب تک ہے بھئی آپ کی شاہی تو باقی نہ آپ نے بالائی چھوڑی نا شیرمال اور نہ کباب چھوڑے تو شاہی تو آپ کی ہے اور رہ گئی ہے کہ یہ آپ کی شاہی تو ہے امام بارہ محمد شاہ محمد علی شاہ نے بنوایا آپ بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ بنے یا مجلس ہو رہے ہیں یہ آپ کی شاہی ہے شاہی امام بارے میں بیٹھے تو کیا شاہ سے کم ہے بھئی اس لئے شاہ ہے نا آپ میرنیس نے بات بتا دی اگر آپ غیروں کی تعریف کر رہے ہوتے تو آپ کہاں ہوتے آپ تو علی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ شاہ ہیں آپ شاہ ہیں اس لئے تم میرنیس نے کہا غیر کی مدھا کروں شہ کا سنکھا ہو کر مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیمہ ہو کر علی کی تعریف کرنے والا سلیمان ہوتا ہے سلیمان بہت مرتبہ ہے ایک دن کچھ رنجید آتے مولا علی جناب سلیدہ نے پوچھا ابو لحسن کیا بات ہے کہ آج میں مسجد میں درست سن رہا تھا رسول اللہ کا تو آج حضرت سلیمان کی بیٹی کی شادی کا حال سنا رہے تھے رسول اللہ فرما رہے تھے کہ کیا کیا سلیمان نے دنیا کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا اور کیسا جہیز تھا بی بی بھی رنجیدہ ہو گئی یہ بات سن کہ علی نے یہ ذکر کیوں کیا رات کو مولا علی سوئے تو خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ کہ سر پہ تاج ہے اور شہزادی بنی جاتھی جنت کے زمرت کے تخت پر اور ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں پنکھا لیے سیدہ بی بی کو چھل لیے مولا علی داخل میں اور کا سیدہ یہ لڑکی کون ہے جناب سیدہ مسکرائیں اور کا عبو الحسن یہ حضرت سلیمان کی بیٹی ہے کیا پتہ چلا ہے کہ سلیمان جیسا عظیم ملک مالک یہ جو فلسطین کو تعمیر کرا رہا ہے حیکل بنوارا ہے تو سات منزلہ محل شیشے کا بنا رہا ہے جیسے آپ کا ستھنڈا بنا ہوئا ہے شیشے کا بنوارا ہے یہ تو سمنٹ کا ہے نا چونے کا اینٹ ہو شیشے کا اور ساتھویں منزل پر کھڑے ہو جو کام کر رہے ہیں جناب افری ان کو دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف سے بن کوئی اندر نہیں آ سکتا حکم ہے اندر کوئی نہ آئے اور کھڑے ہوئے ہیں اسہ کو لیے ایسے کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں جناب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارا باشا ایک دن کوئی اندر داخل ہوا سلیمان نے وہی سے پوچھا کون آیا کون آیا جواب ملا جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں کوئی مجھے روک نہیں سکتا فوراں سمجھ گئے کہا اچھا ملک الموت ہو کہا جی کیوں آئے اللہ نے بھیجا ہے کیا حکم ہے سلیمان کی روح قرص کر لی ابھی اسی وقت کہا ابھی دھوپ سے ہٹ کے سائے میں آ جاؤں نہیں نہیں بیٹ جاؤں نہیں یہ جو ہاتھ میں اسا ہے اس پہ ذرا سا سہارہ دے لوں نہیں جس آلم میں ہو اللہ نے کہا اسی آلم میں روح خیچ لو اور پھر شتہ روح لے کے چلا گیا اب سلیمان کھڑے رہے اور جنہیں سمجھتے رہے کھڑے وہ تو دیمک نیچے سے چلی اور اسا میں لگنا شروع ہوئی اندر اندر اسا کو کھایا جب اسا ٹوٹا تو سلیمان کی لاش زمین پہ گری تب انہیں پتا چلا انتقال ہو چکا اور ہوئے بہت دن ہو گئے وہ تو کہیے دیمک کا احسان ہے ہم کیا معنی دیمک کے احسان ہم کو تو دیمک بہت پریشان کرتے ہیں اگر آج آئے کتابوں میں تو پھر جاتی نہیں بہت لیڑری میں تو اسے گھسنے ہی نہیں چاہیے مدرسط الوائزین میں گھسی تو پورا کتب خانہ کھا گئی وہ راجہوں مہراجہوں کے زمانے کی قیمتی کتاب ہے قرآن علماء کی سب دفن کر دی گئیں گڑھا کھوٹ کے دیمک کی وجہ سے یہ کم بخت دیمک جہاں لگ جائے ابھی بھلی سنے یا سو گئے ابھی پھر دو گھنٹے کی فرمائش کی ابھی سنے نا بات کو سنیے نا دیمک دیمک کس پہ ہوا ایسا جنات آئے کہنے گے اے دیمک ہو تم نے بڑا احسان کیا کہ ہمارے بادشاہ کے اتقال کا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اگر تم ڈنٹے میں نہ گھشتیں تو اب ہم تم کو مکان بنانے کے لئے پانی دیں گے تو اب آپ دیکھیں دیمک لگی دیوار پر خدا نہ کرے یہاں نہیں اشارہ کرنا ہوں دھر نہیں لگی باہر کی طرف یعنی سیدیے سے بھی باہر کہیں حضرت گنگ بغیرہ میں مطلب اب آپ اسے تو گئے اس میں سے نکلے گا پانی کہ پانی کہاں سے لیا گی جنات دیتے ہیں دیے جا رہے ہیں اسے پانی اور پانی اور مٹی سے ملا کے مکان بناتی ہیں اب آپ کہیں گے ہم جنوں ہی کو نہیں مانتے نہ مانیں اگر مسلمان ہیں تو مانیں گے قرآن میں بہترمہ سورہ جن کا ہے اس کا نامی ہے سورہ جن تو آپ کو تو ماننا پڑے گا جنات کو اس لئے آپ کے عقیدے میں اور جنابِ علی اللہ آپی سے تو کہہ رہا ہے نہیں پیدا کیا کون دونوں کہے کے لئے عبادت کے لئے تو آپ کے ساتھ جنات بھی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو پیدا کیا گیا انسانوں کے ساتھ تو یہ آیت تو مشہور ہے نا تو جنات ہیں نا دکھائی نہیں دیتے جب دکھائی نہیں دیتے تو یہ بتائیے انسانوں پہ تو حکومت کر لیا انسان نے اور جنوں پہ آجے تو تقریر کا مقصد کیا تھا کہ عالمین کے بلی ہیں علی جیسے انسانوں کے امام ہے ایسے ہی جناتوں کے ایسے ہی اب ولایت کے معنی سمجھ میں آئے یعنی وہ اختیار جو خدای اختیار ہے وہ علی کے پاس ہے جہاں جہاں کا وہ رب وہاں وہاں کا ولی علی اب ظاہر ہے کہ بھئی یہ دیمک بھی عجیب ہے عجیب ہے یہ دیمک انہوں نے مہاعدہ لکھا انہوں نے کہا کہ ابو طالب محمد کو لے کے شیبہ ابو طالب میں چلے جاؤ اور پورا خاندان نکل جائے ہم تم سے سوشل بائیکارٹ کرتے ہیں نہ کھانا لیں گے نہ کھانا دیں گے نہ کچھ خدی دیں گے نہ تمہارا بیچیں گے اب ہمارا تمہارا رشتہ ختم بائیکارٹ تمہارا مہاعدہ لکھ دیا گیا دست خط ہو گئے رسول اللہ کا نام لکھے دست خط میں ادھر ادھر کافروں نے بھی دست خط کرتی بڑے بڑے محمد کی دست خط ہوگی سرکارٹوارن کو ادھر کافروں کی بھی دست خط ہوگی اور وہ صدقچے میں بند کر کے انہوں نے طالعہ لگا کے صندوق اندر بڑھنے صندوق شاہ اندر بڑھنے ایک دن جبریل امی آئے سرکارٹ کے پاس کہہ لگے کہ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے محبوبِ الٰہی وہ جو محاعدہ لکھا گیا تھا اس کو دیمک کھا گیا اسے دیمک کھا گیا اب یہاں تو دیکھیں دیمک نے کیا جہاد وہاں جناتوں کے لئے یہاں انسانوں کے لئے وہ کھا گئی دیمک آجا ابو طالب اسے کہا رسول اللہ نے کہ چچا وہ محاعدہ تو فتم ہو گئے دیمک کھا گیا اب کبھی نکلے ہی نہیں تھے شیبے ابو طالب سے جب سے وہاں نیسور ہوئے تھے ایک پہارہ پہلی پاشن کی شان سے اترتے ہوئے شیب سے پہاڑی سے شہر میں آ گیا چاروں طرف سے دوڑ پڑے سارے بڑے بڑے کافی اور سب آپس میں کہنے لگے شکست کھا گیا ہتھیار ڈال گیا اب لا علاہ بند کریں گے اب یہ محمد اس اللہ کا چکر بند کروائیں گے تاکہ شہر میں آئیں یہی بات کرنے آ رہے ہیں ابو طالب نے کوئی بات ہی نہیں کی سب ساتھ ساتھ جہاں سندوکچہ رکھا تھا اس گھر کا ابو طالب کو پٹا تھا وہاں آ کے رکھے کہلے لگے بھائی وہ جس سندوکچے میں مہایدہ نامہ رکھا ہے وہ سندوکچہ لے ہو اگر ابو طالب پہلے سے بتا دیں کہ ہوا کیا ہے تو سندوکچہ ہی غائب کر دیتے سندوکچہ غائب کر دیتے وہ سندوکچہ لے ہو آ گیا سامنے رکھا گیا کہا پنجی لو میرے سامنے کھولو کہ کیوں کھولیں اب تو سندوکچہ آ گیا کیوں کھولیں کہ اس کے اندر جو مہایدہ ہوا تھا ہمارا تمہارا جس پہ ہمارے بھٹیجے محمد کے دستخط ہیں تم لوگوں کے سب کے دستخط ہیں دیمت کھا گئی پورا کاغذ دیمت کھا گئی یہ کہیں لے کہ تمہیں کیسے پتا کہا محمد نے بتایا کہا محمد کی بات کا کیسے اس بات کریں کہ سنو ایسے اس بات کرو کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ سچا ہوتا ہے اس لئے مجھے محمد کی بات پر یقین ہے اب تم کھولو اسے لیکن بات کیسی کہلیں کہ تزدیق کے لئے اب تو کھول نہیں ہے کافروں اب جو کھولا تو دیکھا بج 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 ایسنی بہت سی لینہ اب جو وہ کاغذ نکالا چھوٹکی سے پکڑ کے اب جو غور سے دیکھا تو پورا کاغذ نیمکیں کھا گئی لیکن جہاں اللہ کا نام لکھا تھا اور محمد لکھا تھا وہ یہ اتنا ٹکڑا بچا تھا نہیں یارا آگے والے تو ماشاءاللہ چلو بول پڑھ کے پیچھے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں میرے خواہل میں چاہ رہے ہیں کہ بس میں ختم کروں اب یہ حلومن والوں کی فرمائش تھی میں تو دو منٹ میں ختم کروں میرے لئے کیا مشکل ہے لیکن سنتے ہیں لیکن یہ لکھا ہے محمد کا نام ادھر ادھر کافیروں کا نام تھا کافیروں کو دیمت کھا گئی موسیقی تو اب پتہ جلا کہ اللہ جو قرآن میں یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے کوئی مخلوق کوئی مخلوق بے مقصد نہیں پیدا ہر مقلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور بہت سے مقصد سامنے نہیں آئے بات میں آ جائیں گے تو جس کے اللہ کوئی معلوم ہو کہ ہر ایک کا ایک مقصد ہے تو وہ بات اپنے اختیار سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے امام کو بھی معلوم ہو امام کو بھی معلوم ہے کہ اس کا کیا کام ہے اور اس کا کیا کام ہے تو اب امام اگر ذلجنہ کو لے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی کام ہے ایسا کام ہے کہ اب تک نہ آئے تو جب جانور کا کام اور مقصد ہے کہ وہ کربلا جائے تو اب کسی کا یہ اعتراض کہ عورتوں کو کیا لے گئے اور بچوں کو کیا لے گئے یہ تو امام کو معلوم ہے کہ ان کا کیا کام ہے اور انہیں کیا کام کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ پانچ پانچ سال کے ہیں یہ چھے سال کے ہیں یہ چار سال کے ہیں یہ بچے ہیں یہ سب کیوں جا رہے ہیں کوئی مقصد ہے کوئی مقصد ہے اور مقصد سامنے وہ امام کو معلوم ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ ابباس علم لے کے چلے تو یہ سارے بچے علم کے پیچھے پیچھے چلے گویا پہلا علم کا جلوس کربلا کے بچوں نے بنا دی کہ اس طرح علم اٹھانا علم آگے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور بچوں نے ماتم کر کے بھی دکھا دیا سر کے ہاتھ مار کے علا تش ہائے پیاس ہائے پیاس اور آگے آگے سکینہ بیمی ہاں بچوں کا مقصد ہے خیمیں جلنے لگی ایک بچے کا دامن جلنے لگا وہ دور کر ایک سمت جانے لگا ایک شقی نے پیچھا کیا اور وہ پکار کے کہتا ہے میں دامن کی آگ بجھا دوں میں اس لیے پیچھے آیا ہوں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا ہوں لیکن تم بھاگ کے جا کہاں رہے تھے کہاں میں نجف جا رہا تھا وہاں جا کے کیا کروں میں دادا کی قبر پہ جاؤں گا اور جا کے دادا سے کہوں گا کہ مشکل میں سب کے کام آتے ہیں اس وقت آپ کی بیٹیوں پر مشکل پڑی یہ کون ہے یہ امام محمد واقع ہے پانچ سال پہ تو کربلا میں تین امام کربلا میں تین امام ایک حسین ایک سید سجاد اور ایک امام محمد باقع مقصد لانے کا سمجھ میں اس وقت آیا کہ جب دربار اسیروں کا قافلہ پہنچا اس کو ٹھیک کرو یہ گرہ چل جا رہا ہے پانی جنابی سید سجاد کا خطبہ ہوا حرزت زینب کا خطبہ ہوا حکم دیا کہ یزید نے جلاد کو بلاؤ سید سجاد کو قتل کرو جب حکم دیا تو اس وقت اسیروں میں سے ایک بچے کی آواز آئی اور لوگ چھپ چھپ کے دیکھنے لگے کہی چھوٹا بچہ کیا بولا ہے فساد اور بلاگت تو وہی بدیہاشن کی تھی نا تو غور سے لوگ سننے لگے بچہ کیا کہہ رہا ہے بچہ کہہ رہا تھا اے یزید تو نے میرے بابا کے قتل کا بھون لیا ہے لیکن پہلے مجھ سے ایک بات سن لے جب فیرون کے دربار میں موسیٰ اور حارون پہنچے تو درباریوں نے اور فیرون نے تیہ کیا کہ حارون و موسیٰ کو یہیں قتل کر دیا جائے دربار میں لیکن وہ لوگ موسیٰ اور حارون کو قتل نہیں کر سکے جب یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر جنگل میں گئے تو ارادہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں لیکن وہ یوسف کو قتل نہیں کر سکے سن یزید فیرون اور فیرون کے درباری نبی کو اس لئے قتل نہیں کر سکے یوسف کے بیٹے اولاد نبی کو اس لئے قتل نہیں کر سکے کہ وہ سب حلال ذاتے تھے معصوم نبی کی اولاد کو وہی قتل کرتا ہے جس کی ولادت میں نجاست ہوتی ہے جلاد واپس ہو گیا حکمِ یزید سے جلاد واپس دربار میں جہاں سفرہ بیٹے تھے وہاں ایک بچے نے دلیل کے ساتھ شجرہ بتا دیا اب الزام آرہ تھا اب سمجھنے آیا کہ بچوں کو حسین کیوں لائے تھے یہ تو امام تھے لیکن سوچنا پڑتا ہے کہ سکینہ کو کیوں لائے تھے سکینہ بی بی کو کھلائے تھے سکینہ بی بی کو اس لیے لائے تھے کہ قیدی آزاد کیسے ہوں گے بیت خاتے ہیں کیسے آزاد ہیں یہ قید ختم کیسے ہوگی اللہ کو اپنے ایک چھوٹی سی بچی ایک چھوٹی سی شہدادی بڑے بڑے لوگ اگر تھوڑے سے مسائب پڑھتے ہیں تو بہترات ہو جاتے ہیں صرف ایک بار بیٹھ کر خاموشی سے اپنی جگہ پر یہ سوچئے گا کہ چار سال کی بچی نے کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں ساری ساری روایتیں پڑھنے کے ضرورت نہیں ہیں صرف اتنا آپ بیٹھ کے سوچ لیجئے گا کہ ایک چار سال کی بچی نے کتنی مصیبتیں دیکھی اب سنجیجے کیا کیا مصیبتیں دیکھی گھر چھوٹا مدینہ چھوٹا وطن چھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے بھائی مارے گئے قاسم مارے گئے علی اکبر مارے گئے بھائی کے سینے پر نیزہ دیکھا پھر ایک چاہنے والا چچا تھا اس کے شانے کٹے گئے پھر سکینہ نے صبح سے لے کر شام تک برستا ہوا لہو دیکھا اور دیکھا کہ لاشوں پر لاشیں آ رہی ہیں لاشوں پر لاشیں آتی جا رہی ہیں سکینہ دیکھ رہی ہیں کبھی بھائی کی لاش پہ روئی کبھی چچا کے علم پہ روئی کبھی قاسم کے لاش کے کپوں پہ روئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی منزل آئی کہ بابا جانے لگا بابا کو رخصت کیا اور پھر درے خیمہ پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ باب کے گلے پہ خنجر چلتا ہا تھا پھر شام آئی خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا خیموں سے شولے اٹھتے ہوئے دیکھا اور پھر مختل میں گئی اور پھر بابا کا لاشہ تیروں پہ دیکھا سر کٹا ہوا دیکھا گلہ کٹا ہوا دیکھا اور خود پیاسی ہیں چار دن سے پیاسی ہیں پانی پیا نہیں کھانا کھایا نہیں اب مصیبتیں سکینہ کی کتنی ہیں اور پھر اس کے بعد بابا نے جو پیار سے بندے پنہائے تھے وہ مان کے نہیں شامل نے چھین کے لے لیے کانوں سے لہو بہنے لگا کانوں سے لہو بہنے لگا پھر یہ دیکھا کہ فپیوں کے سر سے چادریں چھننے لگیں فپیوں کے سروں سے چادریں چھننے لگیں پھر یہ دیکھا کہ چہنے والا ایک بھائی بچا تھا اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توق پھر سکینہ نے مصیبتوں پر مصیبتیں دیکھیں سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی کربلا کے میدان میں کے ناکے لائے جا رہے تھے اور ان پر بی بیوں کو اسیر کر کے بٹھایا جا رہا تھا اور سکینہ ایک جگہ خاموش کھڑی تھی زینب اماری پہ بیٹھیں فضہ اماری پہ بیٹھیں کھالی اونٹ لایا گیا اور اس اونٹ کی پیٹھ پر سکینہ کو رکھ کر رسیوں سے باندھا گیا کوفے کا بازار کوفے کا بازار شام کا بازار سکینہ اگر پانی مانگتی ہے تو تازیانہ پڑتا ہے اللہ اکبر پیاسی بھوکی چار سال کی بچی کیا کیا مصیبتیں دیکھتی ہوئی دربار میں آگئی دربار میں آئی تو کتنی بڑی مصیبت دیکھی کان سے لہو بہرا ہے گلہ چھلا ہوا ہے اور اس عالم میں اسیروں کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک بار اب جو قیامت دیکھی سکینہ نے کہ یہ دیکھا کہ سونے کے تشت میں ایک سر پیش کیا گیا یزید نے چھڑی سے اس کا خانکوش ہٹایا تو وہ تو سکینہ کے بابا کا سر تھا اب کٹا ہوا سر سکینہ دیکھ رہی اور پھر سکینہ نے یہ دیکھا کہ شمر نے وہ چھڑی ہاتھ میں لے کر اللہ 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 سکینہ مصیبتوں پر مصیبتیں دیکھ رہی ہیں اور پھر قید خانے میں آئیں قید خانے میں آئیں جب اتنی مصیبتیں دیکھ چکی ہیں سکینہ تو یہ بتائیے رات کو نیند آئے گی دن کو نیند آئے گی نہیں رات کو روتی دن کو روتی جملہ سن لیجئے تاریخ میں دو بیٹیاں ایسی ہیں جو رات و دن روئی یا زہرہ اپنے باپ کو روئی یا سکینہ حسید روئی روئی لیکن اس گھر کا دشتور بھی عجیب ہے زہرہ کے بڑی مصیبتیں پڑی بڑی مصیبتیں پڑی اتنی پڑی کہ خود کہا سُبَّت علیہ مسائب اللہ سُبَّت علیہ مِسِرْنَا نَعَالیہ بابا کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں کے پڑھتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے تو آپ اندازہ کیجئے زہرہ پر کتنے مصائب پڑے اور سکینہ کے مصائب آپ نے سن لیے میں نے سارے تو سنا دیئے تو اس گھر کا دستور ہے جب بیٹی پر بہت مصیبت پڑ جاتی ہے تو پھر خاموشی سے باب خواب میں آتا ہے بیٹی سے کہتا ہے ہم تمہیں لینے آنے ہیں پر بے چہلم قریب ہے دو دن رہ گئے الودا ہے اور گریہ کر لیجئے تاکہ حسرت نہ رہے کہ ہم حسین کو عشرے چیلوں میں رو نہیں سکے چل ہی تو جملے رہ گئے اور آپ کے لئے دعا کرنا ہے اور غور سے یہ جملے سن لیجئے کہ ایک دن رسول اللہ آئے اور صبح کو اٹھ کر جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن وسیعتیں سن لیجئے مولا علی نے کہا کیوں آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہا داد کو بابا خواب میں آئے تھے اور کہا سیدہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے میں تجھ کو لے میں آیا اب آپ سوچئے کیا مصیبتیں پڑھیں ہیں پسلیاں شہید ہوئیں دروازہ جلایا گیا گود میں بیٹا موسن تھا وہ ماں کے سامنے گود سے گر گیا اور مارا گیا گود سے بچہ گر جائے اور ماں کے سامنے اس پہ جلتا دروازہ گرا گیا جائے کیا کیا مصیبتیں سیدہ نے دیکھی علی کے گلے میں رسی دیکھی دربار میں کھڑے رہنا پڑا خودوے فدک دیتے ہوئے کیا کیا مصیبتیں سیدہ پہ پڑھیں لیکن سکینہ پہ کیا مصیبتیں پڑھیں آپ کو سن چکے اللہ ہو اکبر ایک رات ایسی آئی اب جو سکینہ رونے لگی تو ماں نے چھپ کر آیا چھپ نہ ہوئی امم بلسون نے چھپ کر آیا مگر چھپ نہ ہوئی زینب نے چھپ کر آیا مگر چھپ نہ ہوئی لیلہ نے چھپ کر آیا مگر چھپ نہ ہوئی اور روتی جاتی تھی اور پکارتی جاتی تھی بابا بابا سکینہ آپ کو پکار رہی ہے بابا سکینہ آپ کو پکار رہی ہے وہ وہی وقت تھا کہ جب سکینہ نے پکارنا شروع کیا لو تقریر ختم ہو گئی خزانے میں جہاں حسین کا سر رکھا تھا اس صندوق کا تالہ ٹوٹا یہ روایت میں کسی عام مقدر سے نہیں پڑھ رہا قاضی نوراللہ شوستی شہید سالس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ تالہ ٹوٹا تالہ گرا صندوق کا دروازہ کھلا سر حسین ہوا میں بلند ہوا اور ایک بار ہوا کے دوست پہ چلا جب قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچا تو قید خانے کا تالہ ٹوٹا دروازہ کھلا ایک بار اندھیر زندہ میں روشنی فیر گئی سکینہ نے پکار کے کہا پھوٹی اممہ بابا آگئے پھوٹی اممہ بابا آگئے ایک بار سکینہ نے اپنا دامن پھیل آیا سر حسین سر حسین سکینہ کی آگوش میں آیا ایک بار بیٹی نے اپنا رقصار بابا کے رقصار پہ رکھا اور پکار کے کہا بابا جو کان کے منجے دیے وہ کھیچ کے اٹھائے بابا گلے میں رسی باندھی گئی اور اس کے بعد دو جملے اس کے بعد خاموشی چھا گئی اس کے بعد خاموشی چھا گئی کوئی آواز نہیں آئی کوئی آواز نہیں آئی حضرت زینب آگے پڑھی سکینہ چکے ہو گئی سکینہ چکے ہو گئی ایک بار ہاتھ بڑھا کر پیشانی پہ ہاتھ رکھا اب جو پیشانی پہ ہاتھ رکھا وہیں سے آواز دی سید سجاد اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَحِ رَاجُونَ مَاطَنِ حُسَيْنَ